بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹرمین میرا نام محمد عامر ہے اور فائیور کے حوالے سے اور انیمیشنز کے حوالے سے میری ٹریننگز ہوا کرتی ہیں آج کی ٹریننگ میں بسیکلی ان لوگوں کے لیے میں بات کروں گا جو فائیور کے بلکل بگنر ہیں جنہیں فائیور کے بارے میں معلوم ہی نہیں صرف اتنا پتا ہے کہ فائیور ایک آن لائن سروس ہے جہاں پہ آپ اپنی سروسز کو سیل کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ فائیور کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اگر آپ اکسپرٹ لیول پہ ہیں تو آپ اس ٹریننگ کو سکپ کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے اور ٹیٹوریلز میرے پاس موجود ہیں انہیں میری ویب سائٹ پہ میک شور آپ چیک کر سکتے ہیں amirproductions.com پہ یا ہمارا یہ گروپ ہے پاکستان فری لانسر بوٹل کا آپ اس پہ بھی چیک کر سکتے ہیں it's پاکستان فری لانس بوٹل لنک میں اس کا ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اس کے علاوہ آپ میرے یوٹیوب کے چینل کو چیک کر سکتے ہیں amirproductions.com اس کا لنک بھی میں اس ہی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آل رائٹ تو بات کریں گے آج فائیور کے حوالے سے let's get started موسیقی جی جیسا کہ آپ سب یہ تو جانتے ہیں کہ فائیور ایک آن لائن ارننگ کا سورس ہے جہاں پہ آپ اپنی ایسی کسی بھی سروس کو سیل کر سکتے ہیں جو آپ ڈیجیٹیلی ڈیلیور کر سکتے ہیں تھرہو انٹرنیٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں یا کچھ آپشنز ایسے ہیں جس میں آپ ہوم ڈیلیوری بھی کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی ایسی سروس کو یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جو آپ آن لائن لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں سب سے پہلے فائیور ڈاٹ کام پہ جائیے گا وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں اکاؤنٹ بنانے کے بعد کچھ آپ کی بیسک سیٹنگز ہیں جو آپ نے اپنی پروفائل پکچر یہاں سے جو ہے وہ اپڈیٹ کرنی ہے یا آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ اپنی پروفائل پہ اگر آئیں گے یہاں پہ آپ کا نام لکھا ہوگا نام آپ کا موسٹ بھی یونیک ہونا چاہیے جو یہاں پہ پروفائل کے ساتھ لکھا ہوا بھی خوبصورت لگے اور باہر پہ بھی ایک ایسا ایفیکٹ ہو کے یہ پروفیشنل ہے شورٹ سا آپ کا سلوگن ہونا چاہیے انڈر دا نیم آپ کے نام کے نیچے سٹارز یہ آٹو ہوتے ہیں بیسٹ آن یور پروفائل ریٹنگ کہ جب آپ کام کر کے دیں گے لوگوں کو تو انہیں آپ کا کام کتنا پسند آئے گا اور وہ اس حوالے سے ریویو دیں گے اوکی یہاں پہ آپ کی کنٹری شو ہو رہی ہوگی اور یہاں پہ آپ کی میمبر سنس آپ کب سے میمبر ہیں وہ شو ہو رہا ہوگا یہ آپ کا ایوریج رسپونس ٹائم ہے جو کہ کلائنٹ کو شو ہوگا اس کے بارے میں بھی میں ابھی بات کروں گا ایوریج رسپونس ٹائم کیا ہے یہاں پہ آپ کی ریسنٹ جو کہ ڈیلیوری ہے وہ دو دن پہلے میں نے ایک اپنا آرڈر جو تھا وہ ڈیلیور کیا تھا وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا ریسنٹ ڈیلیوری اوکی اس کے بعد یہ آپ کی پروفائل کی ڈسکرپشن ہے یہ یہاں پہ چند لائنوں میں اگر میں اسے ایڈٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ اپنی ڈسکرپشن لکھنے کے بعد اسے اپ ڈیٹ یا سیپ پہ لکھے جائے گا لینگویج آپ کی کونسی ہے آپ کس لینگویج میں کتنی مہارت رکھتے ہیں وہ یہاں پہ آپ اپنی لینگویج لکھیں گے لینکڈ اکاؤنٹ یہاں پہ آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو لنک کر سکتے ہیں لیکن یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ کے کلائنٹ کو ڈسپلی نہیں ہوں گے یہاں پہ آپ کے سکلز ہیں کہ آپ کس کس کٹیگری میں مہارت رکھتے ہیں یہاں پہ آپ کی ایڈیوکیشن ہے جو آپ اپنی ایڈیوکیشن ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی کچھ جو ڈگریز ہیں اگر آپ کے پاس کچھ سیٹیفیکیشن ہے تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے تو اس طرح سے آپ کی فائیور کی جو پروفائل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اپنے موبائل نمبر کو اس کے ساتھ میں ویریفائی کیجئے گا موبائل نمبر آپ کا کلائنٹس کو یا کسی بھی دوسرے بندے کو ڈسپلی نہیں ہوتا لیکن آپ اسے ضرور رکھئے گا اس کے بعد آپ سیلنگ کا یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ نے اکاؤنٹ بناتے ہوئے سیلر کا جو آپشن ہے وہ چوز کرنا ہے کہ آپ سیلر ہیں آپ چیزوں کو سیل کرنا چاہتے ہیں بائر بن کر آپ نے یہاں پہ نہیں آنا اگر آپ پروڈکٹس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں اب یہ ایکٹیف گگز ہیں نام تھوٹا سا ڈیفیکلٹ تھوٹا سا عجیب سا لگتا ہے کہ what is گگ گگ بیسکلی وہ پیکج ہوتا ہے آپ کی کسی بھی سروس کا جو آپ لوگوں کو آفر کر رہے ہیں وہ اپنے پیکج بنانا ہوتا ہے پیکج کیسے بنانا ہے پیکج کیسے بنانا ہے اس کے حوالے سے ایک میری الگ سی ٹریننگ موجود ہے اس کا لنک بھی میں نے اس پروفائل اس کا لنک بھی میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہے میک شور کہ آپ اسے بھی چیک کریں تو فائیور کام کیسے کرتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی آفر بناتے ہیں یہ گگ آپ اپنا بناتے ہیں ٹھیک ہے گگ کی جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے لنک اس کا پروفائل کر دیا ہے آپ اس کو چیک کر لیجئے اسے بناتے ہوئے آپ اپنی پرودکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں کیا سروس یا پرودکٹ یہاں پہ سیل کر رہا ہوں ایک ویڈیو آپ اس کی ایڈ کر سکتے ہیں تین ایمیجز آپ اس کے لیے اپنے ایڈ کر سکتے ہیں مختلف قسم کے اور تین قسم کے جو پیکج ہیں وہ آپ لوگوں کو آفر کر سکتے ہیں لائک میرے یہاں پہ تین پیکج ہیں بیسیک، سٹینڈرڈ اور پریمیم ان پیکجز کے آپ یہاں پہ ڈیٹیل لکھیں گے یہ واری جو ڈیٹیلز ہیں یہ ہر گگ کی الگ ہو سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو آپ کی سروس کیا ہے اب فار ایکزیمپل آپ پوسٹر ڈیزائنر ہیں تو یہ فل ایسٹری ٹین ایٹی پی تو نہیں آئے گا کیونکہ یہ تو ویڈیو کا فارمیٹ ہے یہ ویڈیو کی ریزولوشن کا فارمیٹ ہے تو اسی لیے آپ کے یہ چیزیں اکارڈنگ ٹو گگ چینج ہوں گی اگر آپ تین پیکج آفر کر رہے ہیں بیسیک، سٹینڈرڈ اور پریمیم تو میک شور کہ تینوں میں کوئی نہ کو فرق یہاں پہ ہونا چاہیے لائک میں یہاں پہ جیسے یہ چیزیں چینج کر رہا ہوں تو آپ کی چیزوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کلائنٹ کو کسی ایک پیکج کو خریدنا پڑے اگر سب ہی سیم ہوں گے تو پھر آپ کو وہ زائر سی بات ہے کہ سب سے کم پیسوں والے پیکج کو پھرچیز کرے گا اس لیے تینوں کی پرائس ڈیفرنس ہونا چاہیے ڈیلیوری ٹائم آپ سیم رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے ٹائم میں یہ چیز کو ڈیلیور کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ڈیلیوری ٹائم اس میں کر دیں میں ویسے کہ یہ کہتا ہوں کہ تین دن کا ڈیلیوری ٹائم لیا کریں تاکہ آپ اپنا جو کام ہے وہ کر سکے اگر کلائنٹ کو ایکسرا فاسٹ ڈیلیوری چاہیے ہوتی ہے تو آپ اس میں نو پرابلم آپ اس کے پیسے بڑھا دیں کہ اگر اسے ایکسرا فاسٹ ڈیلیوری چاہیے تو یہاں پہ آپ کے گیک کی ڈسکریپشن ہوگی جس میں آپ کمپلیٹ بتائیں گے کہ آپ کیا سرویس سیل کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس اتنی زیادہ بریف جو انٹروڈکشن ہے وہ لکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا اس لئے آپ یہاں پہ اپنی ساری جو چیزیں ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں فری کوئنٹ آس کوئسچن جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ یا سرویس کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کریں گے وہ آپ پہلے سے یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اور فائنلی یہاں پہ آپ کی جو پروفائل کی ریٹنگ ہوگی وہ یہاں پہ آ جائے گی جب آپ کام کرنا شروع کریں گے لوگوں کو سرویس سیل کرنا شروع کریں گے تو یہاں پہ جو آپ کی ریٹنگ ہوگی وہ شو ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ تو ہو گیا آپ کا پیکیج پیکیج بناتے ہوئے آپ اس کی کیٹیگری بتاتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا آرہا ہے ہر گگ کے ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے یہ ویڈیو اینڈ اینیمیشن اس کی مین کیٹیگری ہے اور انٹرو اینڈ اینیمیٹڈ لوگو اس کی سب کیٹیگری ہے یہ گگ آپ نے بنا لیا گگ میں آپ نے پرائس بغیرہ ڈیسائیڈ کر لی کہ آپ کتنے میں اپنی پروڈکٹ کو سیل کریں گے اس کے بعد آپ سیلنگ کے آپشن پہ آئیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے پروفائل بنائے ہوئے ہمیں ہفتہ ہو گیا مہینہ ہو گیا سیلر پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی بھی آرڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ بلکل بگنر ہیں تو آرڈر آپ کو اس لیے نہیں ملتے کہ آپ کے پروفائل کی ریٹنگ نہیں ہوتی آپ کے گگ کی ریٹنگ نہیں ہوتی آپ سرچ کے اچھے ریزرٹس میں نہیں آرہے ہوتے لوگوں کو آپ کا گگ نظر نہیں آرہا ہوتا تو اس لیے بھی آپ کو آرڈر نہیں ملتے اس ٹائم کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ سیلنگ کے آپشن پہ جائے کریں اور یہ بائر ریکویسٹ کا ایک آپشن ہوتا ہے بائر ریکویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو کام چاہیے کچھ لوگ تو آتے ہیں یہاں پہ سرچ میں جو انہیں چاہیے وہ لکھتے ہیں اور وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سرچ کرنے کے بعد یا بغیر سرچ کیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں جو ہے وہ آفرز بھیجیں اور ہم ان کی آفرز کو ایکسپٹ کریں جیسے یہاں پہ اس بندے نے ابھی ایک آفر پوسٹ کی ہوئی ہے یہ کہہ رہا جی looking for a logo for logo paid doctor office okay nothing fancy just stylized with chance of corporate design leave me a message for more information اب یہاں پہ ایک بندے نے اس کو آفر بھیج دی ہے تین دن میں اسے کام چاہیے اور 20 ڈالر اس کا بجٹ ہے تو آپ اسے یہاں سے send آفر کر سکتے ہیں send آفر جب آپ کریں گے تو پھر آپ اس کو اپنے package کیوں گے میرے multiple packages ہیں تو میں دیکھوں گا کہ اس بندے کا کام میرے کس package کے حوالے سے ہے for example logo ہے تو میں logo والے پہ click کر دوں گا جو میں نے gig بنایا ہوا ہے اب اسے ہم کہتے ہیں custom offer custom offer میں آپ یہاں پہ اپنا message type کرتے ہیں یہاں پہ delivery کا time set کرتے ہیں میں تو ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ جتنا client کا delivery time ہوتا اس کے مطابق set کر دیتا ہوں یا اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ time چاہیے تو میں اتنا set کر دیتا ہوں amount mostly کوشش ہوتی ہے کہ client کی amount سے match ہو جائے لیکن اگر پھر بھی مجھے اپنی لکھنی ہے تو میں اپنی لکھ دیتا ہوں revient revient یہ ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ آپ order کو change کرنے کر کے دیں گے ویسے ایسا بہت کم ہوا ہے کہ client پھوری instructions کو follow کرے for example میں نے کہا ہے کہ میں دو دفعہ review کر کے دوں گا تو وہ دو دفعہ میں کہے جی نہیں بس آپ نے اپنا کام کر لیا client تب تک آپ سے changes کرواتا رہتا جب تک وہ آپ کے کام سے happy نہیں ہو جاتا کچھ client ایسے ہوتے ہیں جو کہ extra آپ کو pay کر دیتے ہیں کہ آپ نے زیادہ دفعہ میرے vien کر کے دیئے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر gig کی اپنی یہ gig extras ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ logo والے کے میرے اپنے gig extra آ رہے ہیں اب اس بندے کو میں کیا کیا offer کر سکتا ہوں وہ میں یہاں پہ چیک کرتا جاؤں گا کہ جناب یہ یہ چیز میں آپ کو دے سکتا ہوں جو جو چیزیں میں set کروں گا یہاں میں ایک اپنا short سا اس کے حوالے سے لکھوں گا کہ میں آپ کو کیسے order deliver کر سکتا ہوں یا میری specializations کیا ہیں یا میں نے کس قسم کا کام کیا ہوا ہے اس قسم کے ایک بات Fiverr پہ ہمیشہ یاد رکھئے گا سمٹائم لوگ ایسے آتے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ اپنی skype ID دے دیں اپنا phone number دے دیں اپنی facebook profile دے دیں اپنا whatsapp emo دے دیں ہمیں وہاں پہ بات کر لیں Fiverr یہ allowed نہیں کرتا کہ آپ client سے personal contacts رکھیں وہ یہ بھی allowed نہیں کرتا کہ آپ client کو اپنا email letter send کریں تو make sure کہ اپنے account کو safe رکھنے کے لیے آپ ان ساری چیزوں پر دھیان دیا کریں کہ آپ نے اپنے account کو safe رکھنا ہے آپ نے اپنے account کو بلوگ نہیں کروانا like میں نے ایک سال میں جو Fiverr سے جو کچھ حاصل کیا وہ یہ میری rating ہے 89 میرے reviews ہیں میری rating ہے میرے gigs ہیں اب ان سب کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا اس لیے اگر کوئی client مجھے کہتا ہے کہ اپنا number دیں تو میں simple اسے excuse کر لیتا ہوں کہ I'm sorry میں یہ نہیں کر سکتا یا Fiverr کی جو rules ہیں وہ یہ allowed نہیں کرتے تو اس لیے تاکہ میرا account safe رہے اور میں Fiverr کی جو privacy policy ہیں جو terms and conditions ہیں میں ان کے مطابق اپنے آپ کو maintain رکھوں alright تو یہاں سے آپ نے ہمیشہ offer بھیجنی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں offers ہی نہیں show ہو رہی اس کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو complete بنائی ہوئی ہے detail میں جس میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ offers اگر show نہیں ہوتی تو انہیں fix کیسے کرنا ہے link میں description میں دے رہا ہوں make sure آپ اسے بھی چیکی جائے گا اچھا اب یہ جو categories ہیں ایک سے زیادہ میں نے gig بنائی ہوئے سب کی categories آ رہی ہیں ابھی مجھے جو active requests show ہو رہی ہیں وہ سب ہی buyers کی ہیں جو 4607 requests ہیں اس time پہ active اگر میں انہیں filter کرنا چاہتا ہوں like مجھے intro and animation میں ہی کوئی client چاہیے تو میں صرف اس پہ click کر دوں گا تو صرف اسی category سے related جو لوگ ہیں وہ show ہو جائیں گے جیسے اس نے کہا looking for animation logo all right اب اس کو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ proposal کیسے لکھنا ہے send offer پہ میں نے click کیا اپنا gig چوز کیا اور اب یہاں پہ میں اسے اپنا message لکھوں گا hi i am ready for your work i am experienced motion designer and any meter all right i already have done many sorry done is wrong done many intro and local animations for company business or you tickers please check my profile for my work examples or contact me so we can talk about your project thanks i am after that make sure that you check spellings if you have errors then fix them fix if you have mistakes then fix them this is not ضروری نہیں ہے لیکن اس لیے کہ آپ کا impression اچھا ہو اس لیے اب according to this time میں نے time set کر لیا budget میں نے اس کے مطابق set کر دیا number of revisions میں اس بندے کو چار offer کروں گا کیونکہ اس کا budget اچھا ہے full HD میں اسے offer کر رہا ہوں background music offer کر رہا ہوں commercial use میں اسے offer کر رہا ہوں اور on demand میرا ایک extra gig ہے اور میں نے submit request پہ send کر دیا اب یہ request اس بندے کے پاس چلی گئی ہے وہ request کو review کرے گا اگر وہ چاہتا ہے مجھ سے contact کرے وہ مجھ سے contact کرے گا یا وہ نہیں کرتا تو یہ اس کی مرزی ہے دو چار پانچ بندوں کو request بھیجنے کے بعد یہ ہرگز نہ سوچے گا کہ آپ کو کوئی response نہیں آرہا alright اس طرح سے آپ client کو request بھیج سکتے ہیں یہاں پہ آپ time دیکھ لیا کریں کہ یہ august 29 کا ہے یہ نہ ہو کہ آپ چار دن پرانے بندے کو request بھیج رہے ہو جس کا ہو سکتا ہے کہ کام ہو بھی گیا ہو تو اس لیے make sure کہ آپ time sorry display نہیں ہوتا date display ہوتی make sure کہ آپ date کو check کر لیا کریں اور پھر اس بندے کو request بھیجیں daily آپ کو 10 request ملتی ہیں جو آپ نے utilize کرنی ہیں 10 بندوں کو آپ نے request daily send کرنی ہیں تصویریں جو آپ نے اپنے گیگ میں لگانی ہے make sure کہ وہ کسی ویب سائٹ یا گوگل سے copy نہ ہو تاکہ آپ کے گیگ پہ کسی قسم کیا copyright نہ لگے آپ کا گیگ delete نہ ہو آپ کی profile پہ bad effect نہ پڑے starting میں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میرا ایک گیگ جو تھا وہ delete ہو گیا تو مجھے اتنا پتر نہیں تھا فائیور سے contact کیا terms and conditions privacy policy کو پڑا مجھے پتا چلا کہ میری غلطی کہاں پہ تھی make sure آپ ایسی غلطی نہ کریں اب اس طرح سے آپ کا کام ہوگا جب client آپ کو order دے دے گا تو وہ order آپ کو کچھ اس طرح سے ملے گا like you have new order and instructions from client name and then get started پہ لکھا ہوا ہے اب میں اس پہ click کر کے آپ کو order دکھا دیتا ہوں order ملنے کے بعد کچھ اس قسم کا page آپ کے سامنے open ہو جاتا ہے جس میں یہاں پہ آپ کا delivery time آ رہا ہوتا ہے یہ آپ کا budget آ رہا ہوتا ہے اب یہ میرا پرانا client ہے جس تو اس نے پرانے ڈیزائن میں ایک line change کروانی تھی تو میں نے 5 ڈالر کا budget اسے دے لیا یہاں پہ آپ کا delivery time ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ کتنا time آپ کے پاس remaining ہے یہ اس نے پرانا مجھے design بھیج دیا کہ اب میں نے اس میں یہ changes کرنی ہے اب میں اسے یہاں پہ delivery کر دوں گا order complete ہونے کے بعد جو ہے وہ کچھ اس قسم کا لگتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں just for a second like یہاں پہ جو order میرا complete ہو چکا ہے جب آپ کا order complete ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ tick sign آ جاتا ہے check کا کہ آپ کا order جو ہے وہ complete ہو چکا ہے آپ کے اتنے پیسے تھے اور اتنے آپ کو ملیں گے 20% جو ہے وہ fiver آپ کی payment سے detect کرتا ہے اور finally یہاں پہ at the very last client اپنا review دے کے جاتا ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے make sure کہ client کو لکھ بھی دیا کریں بے شک کہ please give me a good review it will be help me to find a good customers like you اس قسم کا کوئی بھی message آپ customer کو لکھ کے اور اسے اچھا review لے سکتے ہیں تو یہ تھی گائز آج کے اس episode میں کچھ tips and tricks امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر یہ tutorial آپ کو پسند آیا ہے اس کو like کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جو fiver کے beginners ہیں اور جو fiver پہ کام کرنا چاہتے ہیں fiver بہت بڑی market ہے کبھی بھی fed up نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کو پہلے order میں مہینہ لگے دو دن لگیں دس دن لگیں یا دو مہینے لگیں لیکن order آپ کو ضرور مل جاتا ہے order ملنے کے بعد chain سے chain بنتی ہے آپ کو orders ملتے جاتے ہیں اور جتنا آپ یہاں پہ time spend کریں گے جتنا آپ نے profile کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے services اچھی deliver کریں گے اتنا آپ کو کام زیادہ ملتا جائے گا اب میرے کچھ ایسے clients ہیں جن کو میں multiple time جو ہے وہ چیزیں sale کر چکا ہوں like یہ والا client میں آپ کو اگر دکھا سکا ہوں اس کے messages تو میں 14 دفعہ اس بندے کو اپنی جو items ہیں وہ sale کر چکا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اگر آپ client کے ساتھ اچھا چلتے ہیں تو client آپ کے پاس return ضرور آتا ہے اس میں پھر آپ کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو بار بار new clients ہیں وہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو ایک client بار بار جب اس کا کام ہوتا ہے وہ آپ کے پاس repeat ہو رہا ہوتا ہے اس قسم کی کچھ میرے اور clients میں ہیں جن کو میں نے دو order کسی کو sale کی ہوئے ہیں کسی کو چار کی ہوئے ہیں کسی کو دس کی ہوئے ہیں تو clients میرے جو ہیں وہ frequently میرے پاس repeat ہوتے رہتے ہیں okay جی wish you very good luck اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ risk دے Fiverr سے اور آپ کو بہت زیادہ درقی دے Fiverr کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو مجھ سے ضرور پوچھے گا جتنا میرا knowledge ہے میں آپ کے ساتھ وہ ضرور اسٹی پر کروں گا اگلی ویڈیو تک بلیے محمد عمر کو اجازت دیجئے گا اپنا رکھئے گا اللہ حافظ